گولیریہ دھانے کی پولیس نے کوٹرچیز اسطاویز تیار کر دوسرے کی جمین دکھا کر لوگوں سے روپے ہڑپنے والے گروہ کی تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی نورت مرش کمارا بستی نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر تین ابھیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان شامدی پتنی راملوٹ نیشاد نیواسی گرام محلہ پوشٹ مینا بھاگر تھانا چلواتال جنپدگورکپور فرضی نام انامی کا پتنی وجہ سنگ نیواسی کھسوا جنپدبستی دوسرا رامسجیون پترسورگی دھنراز نیواسی گرام نوسر تھانا گیڈا چنپدگورکپور تیسرا امیت کمار گپتہ پوشٹ سنگرلال گپتہ پوشٹ بھاگوانپور تھانا گلریہ جنپدگورکپور مول پتہ کٹرہ سدھیال گنچ فتح پور تھانا نباب گن جنپدگونڈا کے روپ میں ہوئی ہے جن کے پاس سے کوٹرچی زستاویج آدھار کارڈ و مول آدھار کارڈ و بینک پاس بک کو برامت کیا گیا ہے ایس پی نورت نے بتایا کہ سنتوز ناراین برنوال جنپدگورکپور دوارہ اپنی جمین بیچی گئی تھی جس پر بھوم آفیاوں کی نظر پر جانے کے کارن اکتے پیسہ ہڑپنے کے لیے ایک مہلا سریمتی شیامدہی کو فرجی انامی کا پتنی وجہ سنگھ نواسی خیسوہ بستی کے نام سے ایک آدھار کارڈ و تحصیل دارشدر کا کوٹرچی زستاویج تیار کر دوسری کی جمین کو دکھاتے ہوئے انڈین بینک جنپد بستی میں فرجی خاتہ کھلوا کر چون لاکھ پیسٹھ ہزار روپے ہڑپ لیا گیا ہے جس کے سمبند میں چھے ابھیوکتوں کے اوپر تھانے پر مقدمہ پنجکرت ہوا تھا جس میں سے تین ابھیوکتوں کو گریفتار کر جیل پھیج دیا گیا گریفتار کرنے والی پولیس ٹریم میں گلریہ تھانا پرباری منوش کمار پانڈے ورس اپنرشک سیس کمار شرما اپنرشک سودیش کمار شرما کانسٹیبل شیو اوم شکلا مہلا کانسٹیبل رنجنا کماری کومال سنگھ شامل رہیم اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتی ہوئے اسپی نورت منوش کمار اوستی نے کہا آج دنام گیارہ ایک دوہزار تیئیس کو تھانا گلریہ کو مقدمہ پرات سنکھیا 771 بٹے بائیس انترگردہ رات 424-422-4646-4646-4747 میں کود رچنا کر کے فرجی جمین دکھا کر پیسہ ہڑاپنے والے تین ابھیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے ان کے نام شریمتی شیامدہی رام سجیون و آمیت کمار ہیں اس میں شریمتی شیامدہی جس نے کی اپنا آدھار کارٹ کسی دوتھرے مہیلہ کے نام سے بنا کر کے اور اس مہیلہ کی جمین دکھا کر اور اسی فرجی آدھار کارٹ سے اپنا کھاتا کھلوا کر اس میں لگ بک چون لاکھ روپے ٹرانجیکشن کرا لیے ایک تہر جب جانکاری اس مہیلہ کو ہی جو کہ اس بھومی کی واسطویق مہیلہ تھی تو اس کی تحریر پہ خیردارج کی گئی اور ان تین ابھیوکتوں کو گریفتار کیا گیا ہے شیامدہی اس میں مکھے ابھیوکتے ساتھ میں آمیتو اور رام سجیون اس کی ساتھ اس گھٹنا میں شامل رہے جنہوں کی کوٹ رچنا کروائی اور جمین لے جا کر کے فردی جمین ڈکھوائی ان کو گریفتار کر کے جیل بھی دے جا رہا ہے